شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے اور کروڑو درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو ویوز آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرانزامین کیپسول جو کہ 500 میلی گرام اور اس میں جو فارمولا یوز ہوا ہے وہ ہے ٹرانزامین کیسٹ اور اس کو جو بنانے والی کمپنی ہے وہ ہے ہلٹن فارما سیٹیکلز تو ویوز اس سے پہلے کہ ہم مزید اس کیپسول کے یوزز کے بارے میں بات کریں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہنچائے جا سکیں تو ویوز اب ہم بات کرتے ہیں ٹرانزامین کیپسول کے یوزز کے بارے میں کہ ایسی کون کون سی کنیشنز ہیں جن میں آپ ٹرانزامین کیپسول کو یوز کر سکتے ہیں ویوز ٹرانزامین کیپسول کو آپ ہیموفیلیا میں یوز کر سکتے ہیں ویوز ہیموفیلیا یہ ایسی کنیشن ہے جس میں آپ کی بوڈی کے اندر بلڈ کروٹین پروٹینز کی کمی ہوتی ہے مطلب کہ آپ کی بوڈی کے اندر ایسے پروٹینز کی کمی ہوتی ہے جو کہ آپ کی بوڈی کے اندر بلڈ کو جمنے میں مدد کرتی ہے اور اگر آپ کی بوڈی میں اس پروٹینز کی کمی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کی جو بوڈی ہے خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی چوٹ لگتی ہے اور اس چوٹ لگنے کی وجہ سے جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس بلیڈنگ کو روکنے کے لیے بھی آپ ٹرانزامین کیپسول کو یوز کر سکتے ہیں اور ویورس ٹرانزامین کیپسول کو آپ پریونشن آف بلیڈنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی بوڈی سے خون نکلنے کا خطرہ ہے تو اس خطرے کو روکنے کے لئے بھی آپ ٹرانزامین کیپسول کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹرانزامین کیپسول کو آپ برین ہیمریج میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ کے دماغ کے اندر جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں اگر ان نالیوں میں سے کوئی نالی پھٹ جاتی ہے اور بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس بلیڈنگ کو روکنے کے لئے بھی آپ ٹرانزامین کیپسول کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانزامین کیپسول کو آپ نوز بلیڈنگ اور ائر بلیڈنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے ناک یا آپ کے کان میں سے کوئی بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس بلیڈنگ کو روکنے کے لیے بھی آپ ٹرانزامین کیپسول کو یوز کر سکتے ہیں اور ویورس ٹرانزامین کیپسول کو آپ پیریٹس بلیڈنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر کسی خواتین کو پیریٹس کے دوران بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس بلیڈنگ کو روکنے کے لیے بھی آپ ٹرانزامین کیپسول کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹرانزامین کیپسول کو آپ سرجلی کے دوران بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر کسی شخص کا اپریشن ہوا ہو اور اس اپریشن کے بعد اس کا خون رکنے کا نام بھی نہ لے رہا ہو تو اس خون کو روکنے کے لیے بھی آپ ٹرانزامین کیپسول کو یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پر چوٹ لگنے کی وجہ سے خون نکلتا ہے اور وہ خون نہ رک رہا ہو تو اس کنڈیشن میں بھی آپ ٹرانزامین کیپسول کو یوز کر سکتے ہیں تو ویوز یہ تھے ٹرانزامین کیپسول کے بینیفیٹس اور اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکس کے بارے میں اگر آپ ٹرانزامین کیپسول کو غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کے غلط استعمال کرنے سے آپ کو گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں اور اس کیپسول کے غلط استعمال کرنے سے آپ کے مسلز میں درد ہو سکتا ہے اور ٹرانزامین کیپسول کے غلط استعمال کرنے سے آپ کے دماغ میں خون جم سکتا ہے اور آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے تو زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ یہ کیپسول آپ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں تو بیوز یہ تھی ہماری آج کی وہ معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی تو اگر آپ کو ہماری دی ہوئی معلومات اچھی لگئے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہنچائی جا سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ